اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں جھٹ پٹ آلو کی قتلیاں ٹھیک ہے چلیا یہ شروع کرتے ہیں ہم نے یہ آدھا کلو کے قریب آلو لیے تھے ان کو میں نے چھلکا اتار کی اس طرح سے ان کو کٹ کر لیا راؤنڈ شیپ میں اتنی زدیکنے صاحب کو میں نے دکھا دیا اور نمک والے پانی میں اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو واش کر کے ایک ٹوکری میں نکال لیا تھا کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے دو ہم نے ٹماٹر لیے ٹھیک ہے ٹماٹر کو ہم نے بلکل باریک باریک چاپ کر لینا ہے اچھا یہ 5 ٹیپل سپون آئل لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں میتھرے 1 فورٹی سپون میتھرے ڈالے ہیں اس کے اندر مطلب ایک چوتھائی جمچ اور ایک چوتھائی جمچ ہی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے زیرہ سابت زیرہ ایک چوتھائی جمچ ہم نے اس کے اندر کلونجی ڈالی ہے اور ایک چوتھائی جمچ ہی اس کے اندر ہم نے رائی دانا ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے فرائے کر لیا ہے ٹھیک ہے میڈی ام آج پہ اب جو ہم نے آلو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ڈال دی اور آلو کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے میڈیم آج پہ آپ نے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے اس کو فرائی کرتے ہوئے آلو جہاں وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آلو میں ہم نے فرائی ہو چکے ہیں نا اچھا اس ٹائم پہ ہم نے اس کے اندر ادھر گلیسن کا پیس ڈال لیا ہے وان ٹیبل سپون اور پھر سے اس کی بنائی کر لیا ہے یہ ہو گیا اب ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹماٹر ٹواتنوں کو ہم نے بلکل باریک چاپ کر لیا تھا اور اس کے اندر ہی ڈال دیا اور اس کے اچھے سی اس کو مکس کر لیا ساتھ ہم مسائلے ڈال دیں گے وان ٹی سپون ہم نے اس کے اندر سرخ میچ ڈال لیا ہے وان ٹی سپون ہی نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر اور اچھے سی اس کو ہم نے کر لینا ہے میکس بہت اچھے سی اس کی بنائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے بند سے ٹو ٹیبل سپون اس کی بنائی کر سکتے ہیں اور یہ ہری مرچے ڈال دی ہیں ہم نے بس یہ ہمارے جو ہے آلو کی قتلیں جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں جڈپٹ بنائیں اور کھائیں اور انچوائے کریں اور مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ میری ریسپے کیسی لگی میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں شکریہ اللہ حافظ